پہلا لڑکا تھا جو شمون نظر آیا ان کو وہ ہی تھا میں نے کہا اسے کو پکڑ لو تو یا اس ہی وہ سچ اہل فور می جب ہم شروع شروع آئے تو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ کاؤچ کاسٹنگ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میرا شوہر شمون میرا ستیلا بھائی تھا ہم نے شادی کر لی تھی اور پھر جویریہ ابباسی نے طلاق کے بعد پہلی بار اپنے ساپ کا شوہر کے بارے میں خاموشی توڑ دی پاکستان کی معروف ادھکارہ جویریہ ابباسی نے کئی سالوں سے شو بیس انڈسٹری میں اپنا نام بنایا ہوا ہے یہ سولہ سال کی عمر سے ڈراما انڈسٹری سے منسلک ہیں انہوں نے اپنے آغاز میں پی ٹی وی کے کئی سپر ہٹ ڈرامے دیئے اور شاکین کے دل میں چکا بنائی حال ہی میں جویریہ ابباسی نے دیاسر کے ساتھ ایک پروگرام کرتی نظر آئیں جہاں انہوں نے اپنی طلاق اور ساپ کا شوہر کے مطالق جو مجھے بلکل ٹھیک لگا میں نے اپنے بکرے ہوئے گھر کو جوڑنے کے لئے شمون سے شادی کر لی یہ فیصلہ گھر والوں کی پسند کا تھا اور مجھے بھی یہی لگا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے مجھے باپ کی ضرورت تھی شمون کو ماں چاہیے تھی اس لئے ہم دونوں نے آپس میں شادی کر لی شمون میرا ستیلا بھائی ہے میری ماں نے شمون کے باپ سے شادی کر لی تھی میں اپنی والزہ کے پہلے شہر سے تھی اور شمون بھی اپنی والزہ کی پہلی بیوی سے تھے ہمارے بعد سارے بہن بھائی میری امی اور شمون کے ابو سے تھے لوگوں کو لگتا ہے کہ انوشے پتہ نہیں جبیرہ کی بہن ہے یا شمون کی انوشے ہم دونوں کی بہن ہے میری ماں میری ساس بن کر سامنے آئی میں کام سے گھر جاتی تھی تو جا کر گھر کے سارے کام کرتی تھی میری شادی کے وقت عمر سترہ سال جبکہ شمون بائیس سال کا تھا ہماری شادی دس سال رہی اور دو سال کے بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی جس کی پرورش گھر میں سب نے کی میرے والد نے اس کو شہزادوں کی طرح رکھا امی اور نانی بھی بہت خیال رکھتی تھی طلاق کے بعد بھی مختلف پر میں مصروف ہو گئے اور شمون بھی بعد میں اس نے شادی کر لی مگر مجھے لگتا تھا کہ میں مضبوط ہوں اکیلے زندگی کزار سکتے ہوں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا